جمہور کسمیر یونین تیرٹری کے پرنسپل سیکیٹری اسکول ایڈیوکیشن ہائر ایڈیوکیشن سریعالوک کمار جی ہائر ایڈیوکیشن اور اسکول ایڈیوکیشن کے سبھی سینئر آفیسلز جمہور کسمیر پساسن کے پریسٹر ادھکاری بیوین کالیجوں اور اسکولوں کے سمبانیت پرنسپل سمبانیت ٹیچرز سٹوڈنس جو یہاں رائیڈ ہون میں ہیں اور جو آر لائن جڑے ہیں جمہور سے اور جمہور کسمیر کے بیوینے میں سرکاج ہردیس سواگت کرتا ہوں راستر پیتہ مہادمہ کاندھی کی جنم جینتی پر میں انہیں وینم نصر دھانجری اپیت کرتا ہوں سردیو باپو کے مارک پر ہی چلنے والے ان کے سچی اینویائی بھارت کے پورو پردھان منتری سورگی لال بہدر ساستری جی کی بھی آج جن جینتی ہے اس اوزر پر میں انہیں بھی نمن کرتا ہوں بیوین پرتیس پرتھاؤں اور کمپیسنس کے ٹاپر سٹوڈنس کو میں ہردے کی گھرائیوں سے بہت 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 بڑھائی دیتا ہوں اور ان کے اجوال بھاوی سے کی کامنا کرتا ہوں جن بچوں نے ابھی ہم سب کے سممک سانسکرتک کارکن بستود کیا میں ان بچوں کو بھی ہردے سے بڑھائی دیتا ہوں اور جن ٹیچرز نے ان کو گائد کیا ان کا میں ویسے اس روپ سے بندن کرتا ہوں مجھے اس بات کی پرسندتہ ہے کہ کسمیر گھاتی کے سبھی سکولوں نے کسی نے کسی واتربارڈی پبلک پارک ہیریٹیز سائٹ کو اس پورے پچھلے دنوں میں ڈاپٹ کیا اور مہینی میں دو بار ان اسطحانوں پر سوچھتا دیان کا کارکم چلایا میں اس انویٹیب پہل کے لیے اسکول ایڈیوکیسن ڈیپارٹمنٹ ہائر ایڈیوکیسن ڈیپارٹمنٹ سبھی ٹیچرز اور سٹوڈنٹس کی ویسے اس روپ سے سرہانہ کرتا ہوں اور ان کو ہردے سے سادھوات دیتا ہوں آج کا یہ آئیوجن ایک ستمبر سے پندرہ ستمبر تک چلنے والے سوچھتا پکھوڑا اور سولہ ستمبر سے تیس ستمبر تک چلنے والے سوچھتا ہی سیوہ بیان کا سماپن سما روح ہیں اور اس لیے میں مانتا ہوں کہ یہ کارکرم باپو کے جیمن کاریا نسکام سیوہ تیار پریب اور سہیسنتا کی پریرنہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے باپو کا سپنا تھا ایک نئے اور فست بھارت کا اودے ہو جو ساری دنیا کے لیے آسا کی قیرن بن سکی باپو کا سپنا آتن نربھر سانٹی پری بھارت کے نرمانتہ تھا اور سبھی کے لیے سمپورن سوکشتا ان کا سروچ سنکلپ تھا ان سپنوں کو پورا کرنے کے ذمہ داری جہاں دیش کے ایک سو چالیس کروڑ بھارت واسیوں کی ہے وہیں جمہوں کسمیر کے بھی ہر ناغری کی اور وسیح روپ سے سکشہ سے جڑے ہوئے سبھی ادھیاپکوں کی اور ودیارشیوں کی وسیح روپ سے یہاں اوپس تیت نئی پیڑھی یا جو روگان لائن جڑے ہیں ان سے میں وسیح روپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ دیش آپ کا ہے یہ دیش کا احساب بنے گا اس کی گروتر جمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے اس لئے میں آقرہ کروں گا کہ سبھیان میں آپ سب کا جو یوگدان ہوگا آپ سب کا جو جب دائیت ہوگا جمہ داری ہوگی وہ سب سے اہم ہوگی